طلب کرے عجیب چکلا ہے آج چکے دو تاریخیں ہیں اس لئے دو دو جملے میں آرز کروں گا جس کا نصیب اچھا ہے ماں کا پاک دامن وہ ضرور گریہ کرتا ہے اس لئے کہ یہ ایسی قیامت خیز گھری ہے کہ جس میں نانا اور نوا سے دونے کی تاریخیں ایک ساتھ ہیں بہت ہی آشور اپنے وقت کے لئے اگر یوں کہا جائے کہ یہ آشور کی تاریخ ہے تو یہ الفاظ بھی کم ہو اس لئے کہ سرکار مصطفیٰ بھی دنیا سے گزر رہے ہیں اور امام مشکبہ کی تاریخ ہے قسم خدا کی بڑی عجیب تاریخ ہے عجیب جملہ فرماتے ہیں جس کا جو حق ہو میری گردن پر وہ لے لے ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہ سرکار ایک حق ہے کہ بتاؤ وہ کیا ہے اور آپ جا رہے تھے سفر میں اور آپ نے چاہا کہ اپنی سواری کے لئے چابک ماریں چابک حیوان کو نہیں لگا وہ میرے لگا میں چاہتا ہوں اسلام میں قساس ہے میں قساس لینا چاہتا ہوں ٹیگنبر نے فرمایا قساس لینا چاہتا ہے بلال ادھر آؤ گھر جاؤ اور گھر سے لے کے آؤ تازیانہ اکلوتی بیٹی وحیدت الفریدہ شہزادی بلال دروازے کے اوپر سلام کیا اور جواب سلام کے بعد کہ مٹوہ بیوے نے پوچھا کہ بلال کس لئے آئے ہو تاکہ تازیانہ مانگوایا تازیانہ کا نام سنا باپ کی بیماری ذہن میں ہے کہ بابا بیمار ہے وسترکر ہے اور اس عالم میں مرتبہ گھبرہ کے کہتی ہے تڑپ کے بلال میرا باپ تو بیمار ہے تازیانہ کس لی ہے وہ تو اس حال میں نہیں ہے کہ سفر میں جا سکے تو بلال ایک مرتبہ جب صدیقہ نے حکم لیا تو بلال مجبور ہوگی اللہ اماؤازوں پر احمد راضی کریں بلال کہتے ہیں بی بی غزب ہو گیا آپ کے بابا نے کہا جس کا جو حق ہو میری گردن پر وہ مائم لے تو کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے چابک لگ گیا تھا تازیانہ لگ گیا تھا وہ اپنا قصاص لینا چاہتا ہے ہائے ہائے سیدہ پتون لے کہ مرتبہ حسن مجتبہ کے بلائے حسین کو قریب بلائے ملال دور کے دونوں جاؤ اور اپنے نانا کی طرف سے وسیلہ بن جاؤ اس لیے کہ بابا بیمار ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرو بی بی آپ کا بابا بیمار ہے لفظ تازیانہ سنا زد کا یارہ ناہر ہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کرو بی بی کہ کوئی عبدی بیمار کا تصور کر سکے گا اتنے تازیانے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام عجلکم اللہ عجلکم اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سرائے غم اہل بیت کے ختم کر دیا میں زحمت کو آئیے دوسری چیز عرض کر دو کہ اس نے حقیقت میں کیا تازیانہ لگایا نہیں کہا آقا تازیانہ تو آگیا ہے میرے ہاتھ میں لیکن جب میرے تازیانہ لگا تھا تو لباس نہیں تھا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بندر طبع کھولیں تاکہ میں بدلہ لے سکوں پیغمبر نے حکم دیا اور جیسے ہی تکمیں کھولے گئے دیکھ مطبع وہ شخص آگے پر ہر پہنے کے بعد کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ کے گردن پر کسی کا حق ہو یہ ناممکن ہے یہ تو میں نے بہانہ بنایا تھا تاکہ مہر نبوت کے بوسے لے سکوں اللہ اکبر جب گردی آپ متوجہ ہو رہے تاکہ مہر نبوت کے بوسے لے سکوں ایک جملہ آج کروں جو سادس و ربین تھا جو کفار و مشرقی نے تسلیم کر لیا وہ جانتا تھا کہ کسی کا حق میری گردن پر نہیں ہے مگر اجتماعہ میں مسجد میں سب کے سامنے چوکے صحابی تھا صحابی کو جھٹلایا نئی نبی نے میسیج دیا ہے پیغام دیا ہے قیام قیامت تک کے لیے لیکن ہائے اسی گھر نے اکلوکی میکی صدیقہ جب دربار میں گئی اپنا حق مانگنے کے لیے حسن بھی حسین بھی سادس میں موجود اور ان کو جھٹلا دیا گیا اجرکمالاللہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب سرکار حسن مجتبہ کہ جس کو اس لانت اللہ علیہ نے جس کا نام بھی ممبر سے لینا ایک والا مسئلہ ہے اس نے ایک لاکھ درہم کا لالچ دے کر زہر دلوا دیا گیا کئی کئی بار زہر ملا بس آخری جملے مجھے معاف کریں گے کئی کئی بار زہر ملا اور اکی بار جو زہر ملا تو امام اکمہ ترپے اور ایک مردبہ اپنے بھائی کو قریب بلایا حسین قریب آگئے مولا حسن میں ہاتھ چوڑ کے کہتا ہوں آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو خوشہ رکھئے آپ کا بھائی حسین جیسا آپ کے پاس آپ پاس بھائی جیسا آپ کے پاس محمد حدفیہ جیسے آپ کے پاس یہ سب کے سب وری حاشم آپ کے پاس ہے اور ایک مردبہ جب کہہ کرنا شروع کی تو سب سے پہلے پتہ رہا میری ماجائی بہن زہنم کا بلاؤ آپ کے زہنم آنے لگی کہ ایک مردبہ حسن مجھتبہ کہتے ہیں عجیب جولہ کہتے ہیں ان میں فروہ سے کہتے ہیں جلدی سے تشت کو چھپا دو اس لیے کہ جگر کے تکڑے میری بہن دیکھنا سکے گی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ صرف تشت میں جگر کے تکڑے ان میں یہ زہنم کو قلعے زہنمیہ سے اپنے بھائی کا گلہ کرتے ہوئے دیکھیں گی عجیب عقبال اللہ عجیب عقبال اللہ اللہ ان آبازوں پر رحمد نازی کرے وسیعت کرتے کرتے ایک مردبہ حسین کو قریب بلایا آواز دی میرے بھائیہ حسین وعدہ کرو میں اپنا لان قاسم تیرے ہاتھ میں دیکھا ہوں حسین بھائیہ وعدہ کر علی اکبر کے اُترے ہوئے کپڑے میرے قاسم کو پھیلے ہوگے اس کا خیال لکھو گے تو یہ مانگیں تبنہ کریں پوری کرو گے کہیں سفر کرنے لگو تو قاسم کو ساتھ لے جائے گے وسیعت کرتے کرتے بھائی کا ہاتھ بھائی میں اور ایک مردبہ حسین چلائے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون مطر مجھے کہیں نہیں ملتا کہ حسین نے محقم تو شروع کیا مگر یہ نہیں کہا علال ان کا سارا ظہری حسین نے محقم کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ آج بھائی گزر گیا میری کمر ٹوڑ گئی مگر لجالے کربلا میں جب آپ پاس دوریا سے گئے تو حسین چلائے کے دیتے ہیں ارے میری کمر ٹوڑ گئی تابوت حسین کا نکلا بی بی آئی کو مرتبہ رخصت کرتی ہے کبھی آپ نے دیکھا بس ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ آج کرنا ہوں کبھی آپ نے دنیا میں دیکھ رہا ہے گھر سے جنازہ نکلا ہو اور پھر جنازہ واپس آیا ہو نہیں ہے نا بس یہی ایک جملے کی زہمہ مجھے معاف کریں گے کہ جنازہ گھر سے نکلا ہو کفن سفید تھا جنازہ گھر سے نکلا ہو کفن کا رنگ سفید تھا مگر جب جنازہ واپس آیا ہو تو کفن صورتا ہو اللہ اللہ ادھر یہ سارے کی پیواز کیسے زینب نے دیکھا تڑک کے کہو انہیں بھائیہ حسن آج تیرے جنازے میں بہت تردیر کل کربلا میں حسین کے ساتھ دیکھر 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 د یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یاو سے 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین